نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بیلڈنگ کہیں بھی نہیں ہے کسی نبی کا کوئی گھر کہیں بھی نہیں ہے کوئی بتا دے دنیا میں کہاں پر ہے تو ہم اور آپ گلت سمت میں جا رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کی رحمت جی نہیں میرے بھائیو آپ بڑے مالدار ہیں جس کے پاس دو چیز ہے وہ مالدار ہے اور جس کے پاس تین چیز ہے وہ بادشاہ ہے بتا دوں جس کے پاس دو چیز ہے وہ مالدار ہے اور جس کے پاس تین چیز ہے وہ بادشاہ ہے صحیح مسلم کتاب الزود حدیث نمبر 2979 عبداللہ بن عصر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ ان سے ایک آدمی نے کہا ہم تو فقیر لوگ ہیں مہاجر لوگ فقیر ہیں غرضہ سنیے گا یہ حدیث کیا آپ کے پاس بیوی ہے جیسے اس نے کہا میں فقیر ہوں تو کہا آپ کے پاس بیوی ہے تو بھولا ہاں بیوی تو ہے اچھا آپ کے پاس گھر ہے بھولا ہاں ہے جس کے پاس گھر ہے اور گھر والی ہے وہ سب سے بڑا مالدار ہے کتنے نوجوان ایسے ہیں گھر تو ہے لیکن گھر والی نہیں ہے بابو شادی کاہ نہیں کر رہے آپ بھائی شادی کاہ نہیں کر رہے ارہ مالے صاحب جب نوکری ملے گی تب نہ چھوکری گھر پہ آئے گی نہ کبھی نوکری ملے نہ چھوکری گھر پہ آئے نوکری ملے گی تب اب کم ملے گی چالیس سال کے ہو گئے پہتالیس سال کے ہو گئے پچاس سال کے ہو گئے کب نوکری لگے گی میرے بھائیو سب غلط رونگ پہ جا رہا ہے ہمارے اور اس لئے برکت ختم ہو گئی شانتی ختم ہو گئی برکت نہیں رہی تو وہ آدمی جاتے جاتے بولا فَإِنَّ لِي خَادِ مَن میرے پاس نوکر بھی ہے فَأَنتَ مِنَ الْمَلُقِ جَا تب تو تُو بادشاہ ہے ارے تین چیز تیرے پاس ہے تُو بادشاہ ہے اور تُو بولا میں غریب آدمی ہوں